اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آہوں بادامی بیو مسالہ یہ بکرہ ایت سپیشل ریسپی ہے اگر اس بار آپ بکرہ ایت پہ بنائیں گے تو یہ ریسپی آپ کے لئے سپیشل ہو جائے گی تو آپ کے گھر والوں کے لئے بھی یہ ریسپی فیورٹ ہو جائے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی ہے لا جواب ریسپی بنتی ہے اور یہاں پہ ہم نے تین پو گوشت لے لیا ہے اور گوشت کو ہم نے پہلے سے دھو لیا ہے اور اس کو ہم پریشر میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے دارچینی کی سٹیک اور ادرک لسن کے ہم نے جوے لے لیا ہے اور نمک یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور پانی ڈال کر ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے ٹیماٹر تین بڑے ٹیماٹر لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہم بنائیں گے اور گرین چیلی اور ٹیماتر کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ آج ہم بیپ مسالہ بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم ٹیماتر اور ادھرک لسن کا پیر سے زیادہ اس میں ایڈ کریں گے اور مسالوں میں ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ بنا لیا تھا ہردی لیا ہے دھنیا پاڈر لیا ہے اور لال میریج کا پاڈر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے حسبس دورت اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے بادام لے لیا ہے جن کا میں نے چھل کر رموو کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے کڑائی میں ہم آئل ایڈ کریں گے اور ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی وہ ہم نے کٹ لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو پیاز کو ہم نے سوفٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہماری جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو بالکل براؤن بھی نہیں کیا اور گوشت کو بھی ہم نے بوائل کر لیا تھا آپ نے جو گوشت ہے وہ زیادہ نہیں بوائل کرنا بس ایٹی پیسنٹ آپ نے گوشت کو بوائل کر لینا ہے تو یہ میں نے ڈال دیا اور اچھی طرح پیاز کے ساتھ گوشت کو ہم فرائی کریں گے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب دیا کریں اور ٹیماٹر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم نے مسالے بھی اس میں ایڈ کر دیئے تھے وہی والے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھے اور نمک ہم نے حسبی ضرورت اس میں ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں اس کی ابھی سے یہ جو لک ہے کتنی یمی لگ رہی ہے نا تو یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے بادامی بیف مسالہ تو بہت کم چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کرنا ہے اور ہم نے ساتھ میں بادام کا جو پیسٹ ہے وہ بھی بنا لیا تھا اور وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو بادام کا ہم نے پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے مکس کریں گے آپ نے لاسٹ پہ جو ہے بادام کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ بیف ہے تو آپ جو ہے چیزوں کے قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو تھوڑا سا گوٹ چلنے میں رہ گیا تھا وہ اس میں اچھی طرح گل جائے گا تو چلیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو میں اس کی آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی تو فرنٹ پانچے منٹ بعد دیکھیں اس کا مسالہ دیکھیں آج ہم نے بنایا تھا بادامی بیف مسالہ تو اس لیے جب بھی آپ بادامی بیف مسالہ بنائیں تو اس طرح آپ مسالہ زیادہ رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں بھی میں نے ہری میٹچیں اگر مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں تو اس کو آپ کرتے ہیں ڈیش اوٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ اور اس میں ہم جو ہے ہر دھنیا بھی ایڈ کریں گے تو فرنٹ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی لاؤسٹ پہ میں نے اس میں دو چمچ دہی کے بھی ایڈ کیے تھے تو یہاں پہ میں ڈیش اوٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں مانشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرنا تو اسی طرح میں آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آتی رہوں گی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا تک تک کے لئے اللہ حافظ